لیکن اتول انجان میں آپ کے پاس آؤں گا اتول انجان نیوکلر کا ایشو چاہے ویپنس ہو چاہے نیوکلر انرجی ہو یہ ایشو ہمیشہ آپ کے لئے سنسٹیو رہا ہے اور ہم نے یو پیو ون میں بھی دیکھا تھا جب آپ سرکار میں شامل تھے اور اس مدد پر آپ نے سرکار سے اپنا سمرتن واپس لیا تھا اتول انجان آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنی بڑی نیڈ ہے اس وقت دیش کی اور آپ کے حساب سے پی ایم موڈی جو کر رہے ہیں نیوکلر پالیسی پر دوسری سوچ تھی اب ستہ میں آ گئے ہیں تو دوسری طرح کی سوچ ہے اور اب سب چیز اپنے ہاتھ میں بٹورنے کا شریل لینے کی کوشش میں ہے یہ ایک ایسا گمبیر معاملہ ہے جس پر وشو برادری کا ساتھ ہم کو لینا ہوگا اس میں کوئی شکنے کی بھارت انیس سو چوہتر سے ہی ایک اگر کہا جائے کہ ایک آنوک شکتی ہے اور اس آنوک شکتی کو آپ درکنار نہیں کر سکتے دنیا کی ورطمان پرستیوں میں وہ چاہے پوکرن 1 ہو چاہے پوکرن 2 ہو پوکرن 2 کی گتویدیوں کے پہلے بھی ہم بڑی شکتی تھے اور دنیا میں ہم ایک شکتی کے روپ میں جانے جاتے تھے پڑوسی دیشوں کے ساتھ ہماری جو اسٹھتیاں تھی اس میں ہم ان پر بھاری پڑتے تھے چاہے وہ تیریٹوریل آرمی کا سوال ہو چاہے ایئر کا ہو چاہے نیول کا ہو لیکن جب سے پڑوسی دیش نے ہمارے پوکرن 2 کی بات جو اپنی شکتی بڑھائی ہے اس سے ایک سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ بھارت کی سرکشہ آنوک چھتر میں آنوک اسٹروں سے کتنی سرکشت ہے یہ ایک بہت مہتپون پرشن ہے ایسی ستھی میں اپنی آنوک پرکریہ کو اپنی آنوک گتویدیوں کو آگے بڑھانے کے لیے اگر نیس جی کے اندر ہماری سدستہ کا سوال بہت لمبے سمیسے رہا ہے ہم اس کو آج کے دور میں بدلی ہوئی وشوکی راجنیت میں بدلی ہوئی جیو پولٹیکل بھاؤگولیک اور راجنیتک پرستیتیوں میں آپ انہیں پکش میں کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے لیکن وشوکی تمام بڑی شکتیاں اپنے اپنے طور تقریدوں کے ساتھ ہمارے سامنے اور آپ کو کیا لگتا ہے ایسی طرح سے دوسرے دیشوں سے کیمسٹری بڑھات رہے ہیں جس طرح سے ان کی براکوبامہ کے ساتھ کیمسٹری ہے ورلڈ کے دوسرے لیڈرز کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے اپنے ریلیشنز کو مینٹین کیا یا بڑھایا ہے یہ زیادہ مددگار ہوگا اور نس جی کی ممبرشیپ پاس آتی دیکھتی ہے آپ کو موڈی ڈپلومیسی میں اگر ایک شب نے کہوں تو یہ موڈی ڈپلومیسی کیسے دیکھتی ہے آپ کو میں آپ کو بتاؤں وہ اوبامہ سے بڑی اچھی رشتے داری ہے رشتے بنائے گئے اور بننے کے بعد جب پاکستان آئے اور پاکستان کے لوگ وہاں گئے تو چھے بلین ڈالر کے ان کو ہتھیار دے دیے گئے نو بلین ڈالر کے ہتھیار امریکہ کی طرف سے دے دیے گئے یہ رشتوں کے اندر خلق یہ رشتوں کے اندر ٹکراہٹ اور بڑے اچھے رشتے ہیں ہمارے امریکہ سے لیکن امریکہ پاکستان کو لگاتار سینگتویدھیوں میں مجبوطی سے سہیوگ اور آرٹھک سہیوگ دے کر کے ہمارے ان رشتوں کو کہاں لے جاتا ہے یہ پردان منتری کی اگر کہا جائے براک اور ماما سے دوستی کوئی ویاکتیگت نہیں ہو سکتی چلیے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے آپ کا بلکل صحیح بات ہے دیپلومیسی میں پرسنل ریلیشن کتنی اہمیت رکھتی ہے یہ بات بھی آپ کہہ رہے ہیں اس پر بھی دیکھنا چاہیے لیکن میں ابھے دوبے آپ کے پاس آؤں گا لیکن اس سے پہلے ڈیفنس ان سیکیورٹی ایکسپرٹ آرکے ملوترا میرے ساتھ ہیں آرکے ملوترا صاحب جو بات آتول انجان کہہ رہے ہیں اس سے آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں دیکھیں اس کو پوری طریقے سے سمجھنا پڑے گا جب ہم نیوکلر سپلائی گروپ کی بارے ہم بات کرتے ہیں بیوکوز نیوکلر سپلائی گروپ میں صرف نیوکلر مٹیلر ایک چینج کی بات نہیں ہے ڈر اس چیز کا ہے خوف جیسے سیولٹی فور کے بارے ہم بتایا کی آپ ایک نیوکلر ویپن بھی منا سکتے ہیں in the process of creating that energy اس وجہ سے پورا ورلڈ دو حصوں میں بڑا ہوا ایک حصہ پیوریسٹ ہے کہ آپ نیوکلر ویپن بننے ہی نہیں چاہیے ہونے ہی نہیں چاہیے تو اس وجہ سے بیکوز ایک انڈیا ایک نیوکلر ویپن توٹل نیوکلر ڈیس آرممنٹ کا سٹینڈ وہ ہمیشہ لے کے چلے لیکن آج مودی سرکار کیا کر رہی مودی سرکار یہ کر رہی ہے کہ بڑا بزنس نیوکلر بزنس ہے انرجی بزنس ہے اور دنیا چاہ رہی ہے کہ انرجی ایک کاربن مخت انرجی کی طرف جائے تو اگر بھارت ایک مارکٹ ہے بھارت ایک بزنس پوسیبیلٹی ہے بھارت ایک بڑھتی ہوئی ایکانومی ہے تو اگر آپ یہ چھوٹی سوچ کو لے کر اس ایکانومی کے حصے دار نہیں بنے گے تو ورڈ ایکانومی نہیں بڑھے گی بکاوز ہمارے ساتھ جو بزنس کرے گا اس کا خود کا بزنس اس کے خود کی ایکانومی بڑھے گی تو یہ ایک سوچ مودی صاحب لے کے جا رہے ہیں کہ آپ کی مرضی آپ شامل ہونا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اس ایکانومک ریوائیوال سے تو ہوں آپ اگر آپ نہیں ہونا چاہتے تو آپ کی بکاوز بائیلیٹریلی ہمیں ویور تو مل گیا تو بائیلیٹریلی ہم لوگ کرتا رہے ہیں دوسری چیز آپ تھوریم روٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور انڈیا تھوریم روٹ میں ایک اگرم ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹ ہے لیکن تھوریم روٹ میں دیکھت یہی ہے کہ آپ اس سے ویبنائز نہیں کر سکتے تھوریم اس میں فیجن کے باد آپ پلوٹونیم نہیں بنا سکتے جس سے آپ ویپن گرے یہ تو ٹیکنکالٹیز کی بات ہوگئی بات ڈیپلومیسی کی ہو رہی تھی کہ موڈی ڈیپلومیسی اس میں کتنی کارگر ہوگی این ایس جی میں صدستہ ملنے کی یا نہیں ملنے کی میرے حساب سے کارگر ہوگی اور کافی حد تک کارگر ہوگی پر ایٹیز نوٹ آگے کا راستہ ضرور نظر آئے گا ٹھیک ہے